بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریڈار نیوز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہوئی ہے عالمی عدالت سے کلبوشن یادف کا کیس پاکستان تقریبا جیت چکا ہے کیپٹن قدیر بلوچ شہید اور اسامہ لشاری شہید کی محنتیں رنگ لے آئی آج ہمارے شہید جیت گئے ہمارا آج کا موضوع کلبوشن کیس فیصلہ بھارت کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ کلبوشن بھارتی جسوس نہیں بلکہ ایک عام شہری ہے اور اسے بھارت کے حوالے کیا جانے کی درخواست عالمی عدالت انصاف میں جمع کروائی گئی تھی جس کے بعد کیس چلا اور پاکستان نے برپور دلائل سے کلبوشن کو جسوس ثابت کیا آج جب اس کیس کا فیصلہ آیا تو بہت سے پاکستانیں شکوا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی پھانسی تو ہوئی نہیں پاکستان کیس ہار گیا ہے تو جناب جس بات پر آپ شکوا کہنا ہے اسی بات پر پورا بھارت دھمال ڈال رہا ہے کہ کلبوشن کو پھانسی نہیں ہوئی جبکہ پھانسی کا تعین تو پاکستان کے ہاتھ میں ہے عالمی عدالت انصاف میں تو محض یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ایک جسوس ہے اور پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث رہا ہے جس بات پر عدالت نے بھارت کی درخواست مسترد کر کے پاکستان کی موقف کی تعاید کی ہے اور پاکستان سے محض یہ اپیل کی ہے کہ وہ کلبوشن کو کونسل خانے تک رسائی دے دے اور پھانسی کے فیصلے پر نظر ثانی کریں یاد رکھیں یہ صرف اپیل ہے پھانسی کے التوا کا فیصلہ نہیں بھارت دنیا بر کے سامنے دہشتگرد ڈکلیر ہو چکا ہے کیونکہ اس نے ایک امن کے دائی ملک کے اندر دہشتگردی کی کاروائیاں کروائی ہیں آج اس فیصلے کے بعد بہت سے لوگوں کو پاکستان کا سلاجو اور امن پسند روئیہ اور ابی نندن کی واپسی کا قصہ خوب سمجھا رہا ہوگا کیونکہ ہماری کسی بھی جارہانہ کاروائی سے بھارت کو فائدہ ہو سکتا تھا ہم نے تو ان کا پائلٹ جو ہم پر حملہ کرنے آیا تھا ہم نے اسے بھی واپس بھیج دیا صرف امن کی خاطر دوسری جانب بھارت کا یہ روئیہ جس کی ایک ایک حرکت کا ثبوت ہماری انٹیلیجنس ایجنسز نے مہیا کیا اقوام عالم کی نظر میں انتہائی شرمناک ہے فیصلے کے چند چیدہ چیدہ نقاط آپ سے شیئر کرتا چلوں نمبر ایک کلبوشن کو بھارت واپس نہیں بیجا جا رہا نمبر دو اس کے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی پاکستان کی عدالت میں ہوگی نہ کہ عالمی عدالت میں نمبر تین پھانسی کا فیصلہ اب تک قائم ہے اسے نہ موخر کیا گیا ہے نہ ہی عالمی عدالت نے موخر کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ پاکستان سے نظر ثانی کی اپیل کی ہے نمبر چار کونسل خانے تک رسائی کی اپیل کو دو ہزار آٹھ کے دو طرفہ مہدے کے تحت ریجیکٹ نظر انداز کیا جا سکتا ہے نمبر پانچ دہشتگردی کی دفعہ کو منسوخ نہیں کیا گیا یعنی عالمی عدالت کی نظر میں بھی کلبوشن دہشتگرد ہی ہے اب اس فیصلے کے چیدہ اور اہم نقاط کو دیکھنے کے بعد کیا کوئی پاکستانی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کیس ہار چکے ہیں ہرگز نہیں رہی بات بھارت کے جشن کی تو میجر گورو آریا کی خوشی دیکھتے ہوئے مجھے چند ماہ قبل پاکستان کے ایک سیاسی طبقہ میں منایا جانے والا جشن یاد آ گیا جو اپنے سربراہ کے چور ثابت ہونے اور جیل جانے پر اسی طرح خوش تھا لیکن ایک بات ماننے والی ہے جن پٹواریوں کو پاکستان میں کوئی پوچھتا نہیں انہیں بھارت میں میجر رینگ تک ترقی حاصل ہے اس کے علاوہ کسی بھائی یا بہن کو کوئی ابحام یا اعتراض ہو وہ بلا ججک پوچھ سکتا ہے یا کوئی ایسا پوائنٹ جو مجھ سے مس ہو گیا ہو آپ یاد دلا دیجئے اور آپ تمام پاکستانیوں کو یہ قانونی جیت بہت مبارک ہو اور اس جیت کا سہرہ بلا شبہ ہمارے مارخوروں اور سپا سلار آزم کی زبردست ڈاکٹر آئین کے سر ہے عالمی عدالت سے فیصلہ آنے کے فوری بعد ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے پیس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کافی ضروری باتیں کی جو ہم آپ سے شیئر کریں گے اللہ نے پاکستان اور عدلیہ کو عالمی عدالت انصاف میں سرخرو کیا عالمی عدالت انصاف میں بارتی جسوس کلبوشن یادف کے فیصلے کے رد عمل میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ بارت کی اپیل تھی کہ فوجی عدالت کی جانب سے کلبوشن کو دی گئی سزائے موت ختم کی جائے جو مسترد کر دی گئی انہوں نے کہا کہ بارت کی اپیل تھی کہ کلبوشن کو رہا کیا جائے لیکن عالمی عدالت نے یہ اپیل بھی مسترد کی بارت نے اپنی درخواست میں پانچ نکات اٹھائے تھے یہ بارتی نیوی کا افسر ہے جو کہ تسلیم کیا گیا ہمارا موقف تھا کہ کلبوشن بارتی جسوس ہے اور جالی دستاویزات پر پاکستان آیا تھا عالمی عدالت انصاف میں ہمارا یہ موقف بھی مانا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت مختصر نوٹس پر عالمی عدالت انصاف میں گیا اور اللہ تعالی نے پاکستان اور عدلیہ کو عالمی عدالت انصاف میں سرخرو کیا ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ اٹارنی جنرل اور ان کی ٹیم نے بہت بہتر کام کیا کلبوشن کیس میں ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر پاکستان پر اعتماد تھا عالمی عدالت نے نظرسانی کا معاملہ پاکستان کے عدالتی نظام پر چھوڑ دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ آج بھی بھارت کو عالمی عدالت انصاف میں سرپرائز کا سامنا کرنا پڑا کلبوشن کو پاکستان میں ہی رکھا جائے گا ملکی قوانین کے مطابق برطا ہوگا عالمی عدالت انصاف نے بریت کی بارتی درخواست مسترد کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ کلبوشن یادف کو سنائی جانے والی سزا کو ویانا کنوینچن کے آرٹیکل نمبر 36 کی خلاف ورزی تصور نہیں کیا جا سکتا عالمی عدالت انصاف نے کلبوشن کی رہائی اور بارت واپسی کی بارتی درخواست بھی مسترد کر دی جبکہ کلبوشن کی پاکستان کی فوجی عدالت سے سزا ختم کرنے کی بارتی درخواست بھی رد کی گئی انشاءاللہ بہت جل کلبوشن یادف جو کہ ایک انڈین دہشتگرد ہے اس کو پھانسی ہوگی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں ریڈار نیوز اور انالائز ٹیم آف پاکستان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے تھانکس فور واشنگ ریڈار نیوز افواج پاکستان پاہند آباد پاکستان